میرے پیارے بچوں میں آپ سے اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر والدین کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جو سب سے بہتر ہو سکتا ہے دنیا کے اندر وہ چیز اس کو فراہم کریں اس کے لیے وہ اس کا تمام قسم کا خرچ برداشت کرتا ہے اس کے لیے تمام قسم کی تکالیف برداشت کرتا ہے بیٹے شاید آپ واقف نہ ہوتے ہیں کہ ایک باپ جس کے جوتا پورے سال سے اس قابل تھا کہ وہ نیا خرید لی اس میں جو کیل لگے ہوئے تھے وہ روز اس کے پاؤں کو تکالیف دیتے تھے اس کے اوپر کئی جگہ ٹاکے بھی لگے ہوئے تھے لیکن وہ اپنا جوتا نہیں لیتا لیکن آپ کی فیز جمع کروا دیتا ہے کہ میرا بچہ آگئے ہوئے ایک ماں جو اس کے کپڑے بوسیدہ ہو چکے ہیں پرانے ہو چکے ہوئے ہیں وہ چانتی ہے کہ وہ نئے کپڑے خرید لے لیکن وہ اس لئے نہیں خریدتی ہے کہ وہ آپ اس سال میں اپنے بچے کی کتابیں لے لوں اس کا کورس تو خرید لوں اگلے سال میں اپنے سال اور اسے چلا لیتی ہوں میں اپنے یہ کپڑے اگلے سال لے لوں وہ ماں باپ اپنے علاج کے لئے دوائی نہیں لیتے ہیں لیکن آپ کے لئے جو ٹوشنز کی فیز جو ہے وہ ضرور ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ کسی چیز میں پیچھے نہ رہے بیٹے وہ اس لئے ایسا کرتے ہیں کہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں وہ آپ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ دنیا میں سب سے آگے نکلے سب سے اچھا ثابت ہو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو خواب وہ اپنے پورے نہیں کر سکیں انت تھے وہ میرے بچے ہی ان خوابوں کو پورا کریں جو محرومیاں انہوں نے دیکھی تھی میرے بچے یہ ان محرومیاں کو نہ دیکھیں تو بیٹے ہماری بھی ذمہ داری بندی ہے آپ کی بھی ذمہ داری بندی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے خواب کو پورا کریں آپ ان کے خوابوں کے اوپر پورا اتریں جو وہ چاہتے ہیں جو ان کی سوچ ہے وہ اتنی قربانیاں دے کر آپ کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ محنت کریں اور دنیا کے ہر مدان کے اندر آگے نکل جائیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ایسا ہی کریں